جی اسلام علیکم ان کا دوش شکریہ آج جو ہے جی وہ مارکٹ نے چار سو چالیس پوائنٹس ڈالے ہیں بہت اچھی مارکٹ تھی شروع میں کچھ تھوڑا سا نظر آ رہا تھا کہ شاید مارکٹ کے اوپر تھوڑا پریشر ہے لیکن اس کے بعد مارکٹ جو ہے اس نے اچھا پرفارم کیا دیکھئے ہم اپنی چوبیس تاریخ والی بات پر قائم ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ اچھی موو دے سکتی ہے اس ویک کے اندر اور آج کا دن تو بہرحال اچھا رہا اب آج بیس تاریخ ہے پیچھے بچے چار ورکنگ ڈیز اب ان چار ورکنگ ڈیز میں بھی مارکٹ کچھ بہتر پرفارم کرتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے اور کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو پوزیشنز کٹنی چاہیے یہ میری صرف ایک اپنی رائے ہے یہ میری سٹرٹیجی ہے جس طرح سے میں کام کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والے دوستوں کو بھی میں اسی طریقے سے ہی گائیڈ کر رہا ہوں کہ جی آپ جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ پر کانسنٹریٹ کریں اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل بائنگ نہیں کر رہے ہیں ہم بائنگ کر رہے ہیں لیکن وہ بڑی نپی تولی سی بائنگ ہے جس کو ہم لوگ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ انہیں واہ بائنگ کر لیں ٹھیک ہے نا جڑا مرضی چوک لو ٹھیک ہے اب وہ صورتحال نہیں ہے اب ہم تھوڑا سٹریٹیجیکلی جو ہے وہ چیزوں کو وہ پھونک پھونک کر دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم بائنگ کر رہے ہیں لیکن زیادہ کانسنٹریشن ہماری اس چیز پر ہے کہ اگر ہمارے پاس پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں تو ان میں سے سیف ایگزٹ لے لیا جائے کسی اچھے مقام پر اگر کہیں تھوڑا بہت پروفٹ ملے تو وہ بھی لیں اور اگر کچھ چیزیں ایسے لیولز پر بائنگ کی گئی ہیں جہاں پر اگر نو لاس نو پروفٹ پر بھی سیل ہو جائے تو اس طرح کی کچھ ہماری ملی جولی سی سٹریٹیجی اس وقت چل رہی ہے ہم پروفٹ ٹیکنگ پر بھی زور دے رہے ہیں نو لاس نو پروفٹ پر بھی پوزیشنز کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے دوست و باپ جو ہمارے ساتھ کام کرنے آئے بعد میں کچھ تو ٹھیک ہے ہماری بھی پوزیشنز بسی ہوئی ہیں لیکن کچھ دوست و باپ جو آئے وہ تو اپنے ساتھ وہ پورا کا پورا وہ پلندہ لے کے آئے نا تو ان کو اس سے آگے پیچھے کرنے میں کائیو ٹائم لگ رہا ہے خیر آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ all shares جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں all shares کی بات کریں تو آج ڈھائی سو پوائنٹس کا اضافہ ہے یہ بھی اچھا اضافہ ہے پوری مارکٹ کے اندر تھوڑی سی move جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مارکٹ کی performance تو بہرحال اچھی ہے آج کی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کیا اس performance سے کچھ فائدہ اٹھایا یا نہیں یہ بہت ضروری چیز ہے KMA30 کی بات کریں تو آج سات سو پوائنٹس پوائنٹ کا اضافہ ہے یہ ذرا دوبارہ دیکھ لیں KSE 100 میں تقریباً ساڑھے چار سو اور KMA30 میں تقریباً سات سو پوائنٹس ساڑھے سات سو ہی کر لیں آپ تو KMA30 کی آج جو performance ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دو تین چیزیں جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کیونکہ پھر شاید جس وقت یہ آپ کے سامنے آئیں گی تو میں یہاں پر explain کرتا تو زیادہ بہتر ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے چینل جو یوٹیوب کا چینل ہے اس میں ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ ممبرز کے لیے کرنے لگے ہیں اس میں ایسا ہوگا کہ کچھ ویڈیوز تو اپلوڈ ہوں گی پبلیکلی اور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ صرف only for the ممبرز ہوا کریں گی تو اس کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے یوٹیوب کا ممبرز والا تو جو ہمارے چینلز کے ممبرز ہوا کریں گے وہ ویڈیو جو ہے نظر تو سب کو آئے گی لیکن پلے صرف only کو ہوگی جو ہمارے ممبرز ہوں گے ایک تو ہم یہ چیز کرنے چاہ رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ویک کے اندر جو ہے for till next Sunday ایک تو یہ ممبرز والا کام ہمارا ہو جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دو صحباب مختلف قسم کے کام کرتے ہیں میوچل فنڈز کے اندر اور میوچل فنڈ میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ میوچل فنڈ کے اندر بھی بائنگ اور سیلنگ جو ہے ویکارڈنگ ٹو مارکٹ ہی ہوتی ہے انہوں نے بھی مارکٹ میں ڈیریکٹلی انویسٹ کرنا ہوتا ہے آپ سے پیسہ لے کر اور اس میں وہ اپنا جو بھی خرچہ پانی رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پلس مائنس کر کے تو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں تو وہاں سے بھی سیف ایگزٹ لینا اور ٹائم پر ڈیسیجن میکنگ کرنا یہ بھی ایک کام ہے تو اس حوالے سے بھی ہم کچھ سرویس شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ کافی چیزیں پائپ لائن میں ہیں تو انشاءاللہ بہرحال یہ میمبرز والا جو میں نے کہا تھا کہ اگر کل کو کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ دوست اور باب اس کو پلے کرنے کی کوشش کریں اور وہ پلے نہ ہو تو اس لیے میں آپ کو کہ سرکٹ بریکر کیا کہتا ہے سرکٹ بریکر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آج ماشاءاللہ سے سولہ کمپنیز اپر کیپ ہیں جس میں سے دو چر کمپنیز تو بہت ہی اچھی ہیں ہاں وہ اچھی کیوں ہے اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ وہ اچھی کیوں ہیں مثلا اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو چلنٹی آر جی ہوا نشات پاور ہوا نشات چونیا پاور ہوا بڑا گندارہ اور چھوٹا گندارہ ہوا ہے اچھا اب یہ دیکھئے اکثر اوقات آپ دوست سب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بائنگ کے بارے میں تو ہمیں بتاتے نہیں ہیں یا دیکھئے وہ بائنگ بتانے کا مقصد جہ دیکھئے ہمارے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں وہ فیز دیتے ہیں تو وہ چیزیں ساری جو ہے وہ ویڈیو کرنے تو نہیں بتائی جا سکتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ ہم نے خرید رکھا تھا نیشنل فوڈ اب یہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات یہاں پر بتاتا چاہوں دیکھئے چیزوں کی کنورجن جو ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں مسئلہ اب یہ آج ایک چیز میں یہاں پر بتاتا چاہوں ٹھیک ہے نیشنل فوڈ کھول لیتے ہیں نیشنل فوڈ جو ہے اکھول جا یار اس کی آج کی کلوزنگ جو ہے وہ تقریباً ایک سو پچاس روپے پہ ہے ٹھیک ہے جبکہ جی اے چینل آئی جو ہے اگندھارا وہ ایک سو ستا سٹھ پر آج اپر لوک ہوا اب دیکھیں جس وقت ان دونوں کی پرائس گندھارے کی اور نیشنل فوڈ کی یہ ایک جگہ پر آگئی تھی تو اس وقت ہم نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ جی آپ نیشنل فوڈ کو بڑے گندھارے کے اندر کنورٹ کر لیں یہ ہماری سٹریٹیجی تھی دیکھیں ڈیسیجن میکنگ غلط ہو جانا بائنگ غلط ہو جانا یہ ایشو نہیں ہوتا آپ نے ایک چیز بائے کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رانگ ڈیسیجن ہو گیا اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو خرچہ ہے وہ کہاں سے پورا کرنا ہے تو یہ اکثر جو میں آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں نا جی کہ ہم نے آج یہ کیا ہم نے آج وہ کیا وہ بیسیکلی بعض اوقات کچھ چیزیں ڈیریکٹ بائنگ نہیں ہوتی ہم کنورجن بھی کرتے ہیں بہت ساری کنورجن کرتے ہیں اب میں دو تین کنورجنز آپ کو بتاتا چلتے ہیں دو صحباب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یا نئے لوگ آتے ہیں وہ سائد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کو وہ کیا کہتے ہیں ان کا سارا لاؤس کور ہو جائے گا اور وہ عرب پتی ہو جائیں گے یا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے آرام سکون سے کام کرنا پڑتا ہے اب ہم نے دو کام کیے تھے وہ بلکہ دو سے زیادہ کی ہیں لیکن چلیں کچھ ایک دو جو ہے وہ ہم آپ سے آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک ہم نے کیا کیا یا یہ تھوڑا کلر ٹھیک نہ کر لیں تاں کے یہ موٹا پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا یہ تو بہت ہی موٹا ہو گیا یہ بہت باریک ہو گیا یہ بہت ایک منٹ ہی آر یہ بعض اوقات چیزیں ہیں ہاں اب یہ ٹھیک ہے اور یہ کلر ٹھیک ہے رائٹ اب یہ دیکھئے ہم نے دو کام کیے تھے ٹھیک ہے ایک ہم نے کیا کیا چلتے ہیں جی ایک تو نیشنل فوڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو نیشنل فوڈ ہے اس کو ہم نے کنورٹ کیا بڑے گندھارے کے اندر ٹھیک ہے دوسرا ہم نے کام کیا کیا جو کہ کافی دن پہلے کی بات ہے برحال کہ دی جی خان سیمٹ جو ہے اس کو ہم نے کنورٹ کیا تھا چھوٹے بھائی کے اندر چھوٹے گندھارے کے اندر اس طرح سے اور بھی کافی سارے کنورجنس تھے جو ہم نے کیے تھے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھڑی مارکٹ ہو تو اس میں آپ کو ڈیسیجن کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کو وہ ڈیسیجنس کرنے چاہیے اور یہی ہماری کنسٹینسی سرویس ہے باقی ہمارے پاس کوئی گدھڑ سنگی نہیں ہے ٹھیک ہے سر آگے چلتے ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ دوستوں آپ کہتے ہیں جی آپ بالکل ہی جو ہے نا وہ نہیں بتاتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں سٹریٹیجز بہت ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو ایک چیز دو چیزیں بتائی ہیں جس نے غور کیا ہوگا آگے وہ ہی عمل کرے گا تو بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بھی چلیں کچھ شیئرز جو ہیں وہ آج چلے ہیں نشات چل گئے دونوں دونوں گندارے چلیں چل گئے آگے چلیں جی بس یہ ہمارا کچھ نہیں ہاں یہ ایک بات بتاتا چلو crescent steel وہ ہی ہے نا یا کچھ اور ہے یہ crescent steel اب یہ جس وقت اس کی بائی کی کال جنریٹ ہوئی تھی اس دن میں نے ہمارے کلائنٹ ہی تھے جن کے ساتھ میں بھی میٹنگ میں تھا تو ان کو میں نے کہا تھا میں نے کہا بائی کے کال اس میں جنریٹ ہوگی لیکن میں نے یہ ریکمنڈ نہیں کی اپنے دوستوں کو تو بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت confirmation بھی ہوتی ہے ہم کلائنٹ کو ریکمنڈ نہیں کرتے ہم کام کرتے ہیں تھوڑا سلو سلو سٹیڈی دیکھ کر سونگ کر پھونک پھونک کر کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں باقی تیز تراری جو ہے وہ ہمیں اتنی خاص نہیں ہے آج کچھ زیادہ باتیں ہمارے services کے حوالے سے ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جو ہے بہت ہی زیادہ ہمیں آپ کی طرف سے جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو queries میں جو ہے وہ مصول ہوتی ہیں لیکن وہ پھر اس میں ہمارے time بہت لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہم جواب بھی نہیں دے پاتے تو اس لئے آج تھوڑا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے چلتے ہیں جی آگے سرکڑ بریکر ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ graphical view کیا کہتا ہے graphical view کی بات کریں تو ماشاءاللہ technology sector اس کے بعد commercial banks کیونکہ silk bank کے اندر بہت اچھا volume تھا cement sector بھی ٹھیک ہے refineries رہی fertilizer رہے fertilizer فاطمہ fertilizer کے اوپر گولہ گھوم رہا ہے آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے oil and gas marketing companies ہیں chemical sector that's good اب دیکھتے ہیں top 10 symbols سب سے زیادہ volume TRG میں 25 million کا volume لگا اور اگر ہم average volume کی بات کریں تو اگر ایک line کھچے تو تقریباً کوئی 10 million تک کا جو ہے وہ ہمارے پاس کم و بیش 10 million کی average بنتی ہے بہت اچھا volume تھا دیکھیں refineries اس وقت نہیں چل رہی اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا چلوں دیکھیں refineries اس وقت کیوں نہیں چل رہی دیکھیں ساری چیزوں نے ایک ہی دن میں تو نہیں چل جانا ہوتا آگے آپ لو خود سمجھ دار ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے چلیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آج کی candle کیا کہتی ہے آج کی candle جو ہے وہ بہت اچھی ہے very good اس میں کسی قسم کے کوئی کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے یہ ریڈ candle بنائی تھی اور ایک دن یہ گرین candle بنائی تھی اور دونوں دن اسی لیول پر مارکٹ ایک دن اس نے کلوز دی دوسرے دن مارکٹ وہاں سے اوپن ہوئی اور اس کے بعد اس میں سے تقریباً کوئی پوائنٹ سو پوائنٹ نکلے تھے اب آج بھی میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سر دیکھئے آج مارکٹ نے ڈالے ہیں پانچ سو پوائنٹ ساڑھے چار سو اگر کل مارکٹ اس میں سے کوئی دو ڈھائی سو پوائنٹ نکال دیتی ہے تو اس کو یہ مت سمجھئے گا کہ مارکٹ جو ہے وہ بس گئی جی اب دوبارہ سے پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا ایسا نہیں ہوتا اب دیکھئے آج اگر کسی دوست نے مثال کے طور پر نشات چونیا پاور خریدا ٹھیک ہے اب آج ہوا وہ اپر کیپ اب آج رات کو وہ بیٹھ کے اگر انیلائز کرتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بیچ دیجئے کہ میں صرف اگزمپل دے رہا رہا ہوں فرض کیجئے کہ وہ آج یہ سوچتا ہے کہ یار اس میں سے چھے سات پرشنڈ کا تو مجھے ایک دن میں پروفٹ ہو گیا ہے تو اب صبح جو پینک ہو جاتے ہیں تھوڑی سی مندی کے ساتھ یہ بلکل وہ ہی بات ہے جو میں چند دن پہلے یہ جس دن ریڈ کینڈل بنی تھی تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ سر گبرانے کی کوئی یار وہ پھر بعد میں کافی میسیجز آ جاتے ہیں کہ سر دیکھئے سپورٹ ابھی مارکیٹ کے پاس جو موجود ہے پہلے ایک ترینڈ لائن نہ بنا لیں رائٹ کوئی بات نہیں ترینڈ اگر نیچے آ بھی جائے گا کل کی صورت میں تو اس کوئی ترینڈ نہیں ابھی ہم کہتے دیکھیں ترینڈ لائن کس وقت ڈراؤ کرنی چاہیے جب کسی ترینڈ کی کنفرمیشن ہو اور ابھی کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ پوزیٹیو ہو چکا ہے ایسی بات ہمارے کاغذات میں تو نہیں ہے باقی آپ لوگوں کی اپنی رائے نہیں اس کلوزن کو جو کہ یہاں پر مارکیٹ کی کلوزن ہے اگر مارکیٹ کل اس کے اوپر ایک کینڈل بنا دیتی ہے تو پھر مارکیٹ کے پاس جو نیکسٹ ریزیسٹنس ہوگی وہ ہوگی پینت آلیس ہزار کی اور اس سے پہلے مارکیٹ کے پاس کسی قسم کی کوئی ریزیسٹنس نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ مارکیٹ کو پینت آلیس ہزار تک جانا چاہیے اس فرائیڈ تک چوبیس تاریخ تک مارکیٹ کو پینت آلیس ہزار تک جانا چاہیے اور جب مارکیٹ پینت آلیس ہزار پر جائے فرائیڈ کا دن ہو تو آگے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا آگے چلتے ہیں ایک بات یہاں پر اور آپ سے بات کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہوتی ہیں گپ شپ کی صورت میں اس میں ہم کوئی بائنگ یا سیلنگ کی کال نہیں دیتے کچھ اپنے تجربات جو ہیں وہ آپ کے مطلب یہ ہے کہ اس کو ایز آپ جو ہے نا وہ لرننگ پوائنٹ آف یو سے لیا کریں اب باقی اتنا کوئی مسئلہ نہیں چلتے ہیں جی آگے آج ویڈیو بہت تھنڈی ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں گرم ہو جائے گی جی بات ہو رہی تھی رس کی رس کیا ایک بار نیوٹرل ہونے کے چکر میں ہے اب یہ دو چیزیں ہیں اور ہوریزنٹر لائن ہم لگائیں گے رائٹ اب یہ دیکھئے کہ اس وقت مارکٹ کے اندر تقریبا تقریبا جو ہے وہ میں تو اس کو یہ سمجھ گا کہ رس نیوٹرل ہو چکا ہے اب جو دو سطح باب اور پھر سوچئے گا کہ انہوں نے بیچنا کہاں پر ہے کیونکہ ہماری ایسی کوئی رائح نہیں ہے میک ڈی کی بات کریں کہ میک ڈی کیا کہتا ہے میک ڈی نے بائی کی کال اس دن جنریٹ کر دی تھی بہت اچھی کال جنریٹ کی تھی اور آج جو ہے یہ دیکھ اس میں یہ جو بنتے ہوئے ہسٹوگرام ہیں یہ والے جو ہسٹوگرام ہے اس کے اندر بنتے ہوئے جو ہسٹوگرام ہیں اب یہ دیکھئے کہ جو پہلا ہسٹوگرام بنا وہ بہت چھوٹا تھا جو دوسرا تھا وہ اس سے بڑھا جو تیسرا تھا وہ اس سے بڑھا اور چوتھا جو آج کا ہسٹوگرام ہے وہ اس سے بڑھا ہے لہٰذا میک ڈی کے مطابق یہ ہے کہ مارکٹ کی پوزیٹیوٹی میں نہ صرف کہ اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پوزیٹیوٹی میں مضبوطی بھی ہے یعنی کہ کوئی اتنی جلدی مارکٹ گرنے نہیں لگی یہ میں نہیں کہہ میک ڈی کہہ لہذا جو دوست اخباب میک ڈی پر کام کرتے ہیں ان کے مطابق آپ جو پوزیشن آپ نے لے رکھی ہیں جب اس نے بائی کی کال جنوریٹ کی تو آپ اس کو ہولڈ فرمائیے اور جب یہ سیل کی کال دے گا تو پھر بھی ہم انشاءاللہ یہاں پر ایکسپلین کرنے کوشش کریں گے اب دیکھیں سیل کی کال جو ہے اس کے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یہ میک ڈی کی حوالے سے سمجھ لیجئے ایک تو جو مصہ فرض کیجئے کہ میں کبھی کبھی اس کو سٹڈی کرتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں یہ میں آج وہ بتانے لگ میک دیکھیں میک ڈی کے بائے کی کال اس وقت جنریٹ ہوتی ہے جیسے ہی یہاں سے آپ کے ہسٹوگرام جو ہے وہ نیگٹیو سے پوزیٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں اور سیل کی کال کہاں جنریٹ ہوتی ہے جہاں پر یہ ہسٹوگرام جو ہے یہ نیگٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں میں نے کبھی بھی اس چیز ان کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جائے پوزیٹیو سے تو دین میں پوزیشنز کاٹ دیتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈیکیٹرز کو دیکھتے نہیں ہم انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں ہم اس کو فیکٹر ان کرتے ہیں لیکن ہم کسی ایک انڈیکیٹر کی بنیاد پر ڈیسیجن نہیں کرتے ہمارا سی بھی دیکھتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ان کی بیس پر ہم ڈیسیجن نہیں کرتے ہم ساری چیزوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں ان کو لنکیج کرتے ہیں اور لنکیج کرنے کے بعد کہیں جا کے ہم ڈیسیجنز کرتے ہیں اب ابنورمل مووو ہے ابنورمل موو کا انڈیکیٹرز کو نہیں پتا انڈیکیٹرز کو تو انڈیکیٹرز میں کوئی احساسات نہیں ہوتے انڈیکیٹرز کو جو ریڈنگ پیچھے سے ملے گی وہ اس کے مطابق آگے آپ کو ریزل دے دے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نیوز ابنورمل تھی نارمل چلتے ہیں آگے بس جی میرا خیال ہے اور کچھ نہیں ہے کینڈل اچھی ہے مارکٹ اچھی ہے مارکٹ آپ کو ایک بار پھر موقع دے رہی ہے کہ آپ اس میں سے نہ صرف کے پیسے کمائیں بلکہ ایکزٹ لینے کی بھی تیاری کریں ہماری تو پالیسی یہ ہے آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں کوشش یہ کریں کہ آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں اس میں جو بھی آپ کے پاس بندہ آتا ہے جو آپ کے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات درہ تھوڑا غور سے سنا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے بلکہ ہو کیا سکتا ہے یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آفیس میں جو آدمی آپ کے پاس آتا ہے وہ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھتا ہے اور جب آپ اپنے آفیس سے باہر نکل کر کسی اور کے آفیس میں جاتے ہیں then وہی سیم پلیس آپ کے لئے ہوتی ہے تو یہی زندگی کا اصول ہے اور زندگی اسی اصول کے مطابق چلتی ہے کبھی ٹیبل کے اس پر آپ ہوتے ہیں اور کبھی کوئی اور اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ٹریٹ کس طرح سے کرتے ہیں اللہ حافظ